اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے دوسرے عوامل کے علاوہ تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے ایسی تعلیم جس کے ذریعے افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئے اور اس تبدیلی کی جھلک معاشرے میں بھی دکھائی دے تعلیم کو ایک موثر معاشرتی قوت میں بدلنے کے لیے استاد اور تعلیم کا کردار سب سے اہم رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کے تعلیمی نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کے لیے تعلیم ایک موثر کردار ادا کر سکتی ہے تبدیلی کے اس سفر میں اساتذہ کا کردار ہراول دستے کا ہے یہ اساتذہ ہی ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں کی آبیاری کر سکتے ہیں جہان تازہ کی نمود کے لیے افکار تازہ کی تشکیل کا کام اساتذہ کی اولین ذمہ داری ہے کسی بھی معاشرے میں سوچ کی تشکیل دانشوروں کی مرہونے منت ہوتی ہے اور ایک اچھا استاد ایک موثر دانشور کے روپ میں معاشرے میں تبدیلی کے عمل میں نمائی کردار ادا کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ایک استاد جہاں ایک نسل اور معاشرے کو بنا سکتا ہے وہیں اگر وہ کسی مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا ہو تو پھر وہ اس معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اسی نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی طاقتیں پوری دنیا کے نظام تعلیم کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں اور اب تازہ علمیہ یہ ہوا ہے کہ عالمی طاقتوں نے طالبان اور افغان نسلوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے ایک تعلیمی معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ کیا ہے؟ اس کے سمرات کیا ہوں گے؟ اور مسلم امہ اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ آج ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ناظرین طالبان نے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونائٹی نیشنز فنڈ فر چلڈرن یونیسیف کے پروگرام پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت طالبان کے زیر تسلط علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ افغان لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی فراہم کی جائے گی یہ پیش رفت اقوام متحدہ کی ایجنسی اور قطر میں مقیم طالبان رہنماؤں کے مابین تقریباً دو سال کی باتچیت کے بعد سامنے آئی ہے یونیسیف کے مطابق افغانستان میں سنتیس لاکھ بچے تعلیم کے حق سے محروم ہیں جہاں کئی دہائیوں کی عالمی اور امریکی دہشتگردی نے تعلیمی انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے افغانستان میں اب بھی سکولوں سے باہر رہنے والے بچوں میں ساٹھ فیصد عداد لڑکیوں کی ہے افغانستان میں یونیسیف کے نمائندے سیم مورٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدے کے تحت چار ہزار کمیونٹی بیسٹ ایجوکیشن کلاسز کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور لڑکیوں سمیت ایک لاکھ سے ایک لاکھ چالیس ہزار بچوں کو تعلیم فراہم کی جائے گی طالبان کے ساتھ ایجنسی کے معاہدے کی بنیاد پر یونیسیف اپنے پہلے سے موجود سی بی ای پروگرام کو گلوبل پارٹنرشپ فر ایجوکیشن بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور یورپین کمیشن کی مالی ایانت سے توصیح دے گی توقع کی جاتی ہے کہ یہ کلاسز اگلے سال کے عوائل میں اس وقت شروع ہو جائیں گی جب پورے افغانستان میں سکول دوبارہ کھل جائیں گے اور ان کلاسز کا احتمام موجودہ وبا کے تناظر میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کیا جائے گا ناظرین سی بی ای کلاسز عام طور پر کمیونٹی سینٹرز یا گھروں میں قائم کی جاتی ہیں ہر کلاس میں پچیس سے پینتیس طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لڑکیوں کو خاتون اساتذہ پڑھاتی ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ یونیسیف کے اس اقدام کا آغاز دو ہزار اٹھارہ میں پولیو مہم سے ہوا تھا یونیسیف نے مزید کہا کہ دو ہزار اٹھارہ سے ہم نے پولیو مہم کی رسائی کو آگے بڑھانے کے طریقوں کی تلاش شروع کی اور ہم نے یہ باتچیت مقامی سطح پر شروع کی جو اس کے بعد دوہا میں آلہ سطح پر بھی دہرائی گئی اور طالبان اور ان کی کمیونٹیز سے بات کی گئی کہ وہ مزید کیا خدمات چاہتے ہیں اور اس طرح یہ گفتگو وسیع ہوتی گئی اور طالبان نے کہا کہ پولیو ویکسین کے صرف دوکت رہی کیوں ہم بچوں کے لیے دوسری خدمات میں توسیق کیوں نہیں کر سکتے اور یہی وہ پس منظر ہے جس کے تحت ہم نے یعنی یونیسیف نے ہر بچے تک تعلیم کی رسائی کے اقدامات کا آغاز کیا دوسری جانب طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے یونیسیف سے مزید باتچیت کی ضرورت ہے طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے عوام کو تعلیم کی ضرورت ہے خاص طور پر ہمارے جنگ زدہ اور غریب علاقوں میں جہاں لوگ تعلیم سے محروم ہیں لہٰذا ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور منظوری دیتے ہیں ناظرین گو ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ کتنی جماعتیں لڑکوں کے لیے ہوں گی اور کتنی لڑکیوں کے لیے لیکن لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی تعلیم حاصل کریں گے اس طرح اقوام متحدہ طالبان کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد اقوام متحدہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں چار ہزار سکول تعمیر کرے گا اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف اور یو اینڈ چلڈرن باڈی معاہدے کے بعد طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں چار ہزار کے قریب سکولوں کو فعال کر کے ان کی تعمیر نو کی جائے گی معاہدے کے تحت طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے برابر اقدامات کیے جائیں گے نیز یونی سیفٹ نے امید ظاہر کی کہ معاہدے کے بعد تین اشاریہ سات ملین بچے اور بچیاں جو کے سکول سے دور ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا ناظرین یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ اب ذرائع سے دوسرے پہلو سے دیکھئے پوری دنیا کے مسلمان اس پر خوش تھے کہ بیس سالہ جد و جہد آزادی اور جہاد کی بدولت افغان طالبان نے عالمی دہشت گرد امریکہ کی سرپرستی میں چالیس سے زائد موالک کو نہ صرف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا بلکہ اپنی فتح سے مسلم دنیا کے سرفقر سے بلند کر دیے مگر اب طالبان کے ان معاہدوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان یہ جیتی ہوئی جنگ ایک غیر محسوس طریقے سے ہار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے بیندلہ قومی اداروں کو مداخلت کی اجازت دے دی ہے طالبان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی کہ یہ یودی اور عیسائی جن جن علاقوں میں گئے وہاں انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کا پرچار جن مشینری اداروں کے ذریعے کیا ان میں تعلیمی ادارے سر فہرست رہے ہیں یود و نصارہ کے اس غلیظ اور مقروح ہتکنڈے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اوراک میں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ماضی قریب میں اگر بررے صغیر کے نقشے کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کابیز ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم کی وہ یہاں مسلمانوں کا صدیوں سے قائم ایک تعلیمی نظام تھا جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی طاقت کے زور پر ختم کرنا چاہا اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جب تک ان کے اس دینی نظام تعلیم سے دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان پر مکمل قابض ہونا ناممکن ہے اس کے لیے انہوں نے ایک طرف تو یہاں دینی مدارس کے نظام کو ختم کرنا شروع کیا اور دوسری طرف جدید تعلیم کے نام پر یہاں کی عوام بالخصوص مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنا شروع کر دیا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انگریز یہاں آیا تو شرع خاندگی نوے فیصد سے اوپر تھی مگر جب وہ یہاں سے گیا تو اس وقت جہاں کے لوگوں میں شرع خاندگی انتہائی کم ہو کر صرف بیس فیصد رہ گئی لارڈ میکالے لکھتا ہے کہ میں ہندوستان کے ہر مکتبہ فکر سے ملا مذہبی طبقات علماء اور تاجر وغیرہ کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا تھا کوئی مانگنے والا نہیں تھا کوئی بد اخلاق نہیں تھا سارے آزادی کو ضروری سمجھتے تھے اور غلامی کو لانت گردانتے تھے ایک دوسری رپورٹ میں اس نے لکھا کہ اس قوم کو زیادہ عرصے تک غلام نہیں بنایا جا سکتا اس سے پوچھا گیا کہ حل کیا ہے تو اس نے کہا کہ ایسا نظام تعلیم لائے جائے جو اجتماعیت سے کٹ کر انفرادیت پیدا کرے اور انہیں ان کی اقدار سے دور کر دے انگریز کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو یہاں پر نوے فیصد تعلیم تھی اور باقی دس فیصد لوگ وہ بھی انتہائی آل اخلاق کے مالک تھے مگر جب انگریز یہاں سے واپس گیا تو محض بیس فیصد طبقہ تعلیم یافتہ تھا اور ہر طرف بدامنی اور انتشار کا دور دورہ تھا انگریز نے ظالمانہ نظام قائم کیا اور ظالمانہ نظام غربت اور قہد پر مشتمل ہوتا ہے انگریزوں نے مصنوعی غربت پیدا کی یہاں تک کہ ہندوستانی پانچ پانچ روپے مہابار پر انگریز کے ملازم ہو گئے ایک اور جگہ لڑمے کالے لکھتا ہے کہ اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہمیں اور کروڑوں کی رائعہ کے درمیان مترجم ہو جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مزاج رائے الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو ایک اور جگہ لڑمے کالے لکھتا ہے کہ زمانہ سابق میں جس طرح زوردار اور باثر لوگوں کو افیون پیرا کر قاہل پست حمت اور بد اکل بنا دیا جاتا تھا بلکل اسی طرح ہمارا نظام سلطنت اور نظام تعلیم بھی اہل ہند کو بیکار بنا دے گا ناظرین یہی وجہ ہے کہ آج ستر سے زائد سال گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں لڑمے کالے کا نظام تعلیم غائج ہونے کی وجہ سے ہم ذہنی غلامی اور پستی سے باہر نہیں نکل سکے آج بھی ہمارا نظام تعلیم ان عالمی اداروں کے ہاتھوں جرغمال بنا ہوا ہے جن عالمی اداروں کے پیچھے چل کر اب طالبان اپنی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کی ناکام کوشش کرنا چاہ رہے ہیں طالبان کو اس معاہدے پر عمل درامت کروانے سے پہلے اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کی تاریخ پر ایک نگاہ ضرور دوڑا لینی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں یہاں کے نظام تعلیم اور اسادزہ کا کردار کیا تھا پھر اس کے آئینے میں وہ اپنے مستقبل کی منظر کشی کر لیں تاریخ کے اوراک پلٹیں تو معلوم ہوگا کہ قیام پاکستان کے وقت ہندووں کا تعلیمی میار مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں بہتر تھا لہٰذا آنے والے سالوں میں پڑھے لکھے ہندووں کی کثیر تعداد تعلیمی درسگاہوں میں بطور استاد متعین ہوتی رہی ان اسادزہ نے آہستہ آہستہ ہر سطح پر طلبہ کے ذہن میں پاکستان دشمنی کے وہ زہر بوئے جس کا کوئی مداواہ نہ ہو سکا یہ جنگ میدان جنگ سے پہلے کلم و ذہن کے میدان میں ہاری گئی سکوتے ڈھاکا میں مختلف سازشوں اور عوامل کا عمل دخل تھا اور اس موقع پر مشرقی پاکستان کے ہندو اسادزہ نے اپنا اہم کردار ادا کیا مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پچانویں فیصد ہندو اسادزہ تھے جو دو قومی نظریہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے برسر پیکار رہے مغربی حصے کی جانب سے کی جانے والی مبینہ نائنصافیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا جو نئی نسل کے جذبات کو بھڑکانے اور تیش دلانے کے کام آتا رفتہ رفتہ یہ جذبات نظریات کا حصہ بن گئے چونکہ نوجوان طلبہ کسی بھی قوم کی طاقت اور سرمایہ ہوتے ہیں اور مختلف تحریکوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے ان ہندو اسادزہ نے بنگالی طلبہ میں احساس محرومی کو خوب پربانچ رہایا طلبہ کے ازہان میں مغربی پاکستان کے خلاف منفی نظریات پھیلائے گئے اور اشتیال انگیزی پیدا کی گئی احساس محرومی کو بنیاد بنا کر حقوق کے نام پر سڑکوں پر لا کھڑا کیا گیا یہی بنگالی طلبہ جنہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا صوبائی آزادی اور حقوق کے نام پر ریاست کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے ہندو اسادزہ کی سازشوں کا جادو چل گیا اور یہ بنگالی طلبہ اپنے ہی نظریہ ملک کے خلاف دشمن کی طرف سے رچائی گئی سازش کا حصہ بن گئے اور تحریک کو آگے بڑھانے لگے جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی الہدگی کی صورت میں نکلا اور پاکستان دو لخت ہو گیا ناظرین آج بھی اگر کسی ملک پر جنگ کے بغیر کنٹرول حاصل کرنا ہو تو اس کے نظام تعلیم اور وہاں کے اسادزہ کو خرید لیا جائے تو اس ملک پر کنٹرول آسان ہو جاتا ہے اور عالمی طاقتیں اسی پالیسی کے تحت پوری دنیا کے نظام تعلیم کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں کہ طالبان یہود و نصارہ کے ہتکندوں سے واقف نہیں ہیں یا انہوں نے ان کی تاریخ نہیں پڑی یا قرآن و سنت میں جو ان کے بارے میں حکمات نازل ہوئے ہیں ان پر ان کی نظر نہیں مگر نہ جانے وہ کن مسلحتوں کا شکار ہو کر اس معاہدے پر رضا مند ہو گئے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جس طرح بھی یا جیسے بھی اس معاہدے پر رضا مند ہوئے ہیں اس میں افغان طالبان اور مسلمانوں کے مستقبل کا سوال ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیس سالہ جدو جہد اور لاکھوں قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ ایک جیتی ہوئی جنگ ایک معاہدے کے تحت ہار دی جائے کیا بیس سالہ جہاد کے بعد جن قوتوں سے آزادی حاصل کی گئی ہے اب اپنی نسلیں انہی کے ہاتھوں میں دے کر انہیں اپنے ہاتھوں سے غلامی میں دھکیل دیا جائے کیا طالبان اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو عالمی ادارے اور سہہنی طاقتیں ان کے ملک میں نظام تعلیم کے لیے فنڈز مہیا کریں گے وہ اپنا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم رائج نہیں کریں گے حقیقت یہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے طالبان نے جہاد کی بدولت جو کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد سے مسلمان ایک بار پھر اس بات کی امید لگائے ہوئے تھے کہ افغانستان میں ایک بار پھر ایک شرعی حکومت قائم ہوگی لیکن اس تعلیمی معاہدے کے بعد مسلمانوں میں ایک بددلی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے مسلم ممالک پریشانی کا شکار ہیں ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اس فیصلے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تعلیمان کو بھی قرآن و سنت کے حکامات اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس معاہدے پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں ان کفار کی سادشوں سے محفوظ رہ سکیں اور افغانستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو سکے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں پیش کی گئی گزارشات کو تجاویز کو غور سے درد دل سے سنا سمجھا اور ان پر عمل کیا جائے گا مجھے امید ہے